بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو چوہتے سپارے کا ترجمہ سناؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتے ہیں سب کھانے کی چیزیں نزولت توریت کے قبل بست سنہ اس کے جس کو یعقوب نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا بنی اسرائیل پر حلال تھی فرما دیجئے کہ پھر توریت لاؤ پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو جو شخص اس کے پاتھ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کی تحمت لگائے تو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہہ دیا سو تم ملت ابراہیم کا اپتہ کرو جس میں ذرا کرجی نہیں اور وہ مشرق نہ تھے یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا وہ مکان ہے جو کہ مکہ میں ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے اور جہان بھر کے لوگوں کا رہنما ہے اس میں کھلی نشانیاں ہیں من جملہ ان کے ایک مقامِ ابراہیم ہے اور جو شخص اس میں داخل ہو جاوے وہ امن والا ہو جاتا ہے اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا ہے یعنی اُس شخص کی ذمہ جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کی سبیل کی اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے آپ فرما دیجئے کہ اے اہلی کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام کا حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں آپ فرما دیجئے اے اہلی کتاب کیوں ہٹاتے ہو اللہ کی راہ سے ایسے شخص کو جو ایمان لا چکا اس طور پر کہ کجی ڈھونتے ہو اس راہ کے لیے حالانکہ تم خود بھی اطلاع رکھتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں اے ایمان والوں اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقے کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تو وہ لوگ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے کافر بنا دیں گے اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے تو ضرور ضرور راہِ راز کی ہدایت کیا جاتا ہے اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرہ کرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور بحث اسلام کے اور کسی حالت پر جان مد دینا اور مضبوط پکڑی رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو اور باہم نہ اتفاقی مت کرو اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا اینام ہے اس کو یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے پس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی سو تم خدا تعالیٰ کے انام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم لوگ دوزک کے گھڑے کی کنارے پر تھے سو اس سے خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی اسی طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنی احکام بیان کر کے بتلاتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ راہ پر رہو اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضرور ہے کہ خیر کی طرف بلائی کریں اور نئے کام کے کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے باہم تفریق کر لی اور باہم اختلاف کر لیا ان کے پاس احکام واضح پہنچنے کے بعد اور ان لوگوں کے لیے سزائے عظیم ہوگی اس روز کے بازی چہرے سفید ہو جاویں گے اور بازی چہرے سیاہ ہوں گے سو جن کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے ان سے کہا جاوے گا کیا تم لوگ کافر ہوئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد سو سزا چکھو بس بس بب اپنے کفر کے اور جن کے چہرے سفید ہو گئے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مخلوقات پر ظلم کرنا نہیں چاہتے اور اللہ یہ کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور اللہ یہ کی طرف سب مقدمات رجوع کیے جاویں گے تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لئے ظاہر کی گئی ہے تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لئے زیادہ اچھا ہوتا ان میں سے بعضے تو مسلمان ہیں اور زیادہ حصہ ان میں سے کافر ہیں وہ تم کو ہر گس کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے مگر ذرا خفیت سے عذیت اور اگر وہ تم سے مقاتلہ کریں تو تم ان کو پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے پھر کسی طرف سے ان کی حمایت بھی نہ کی جاوے گی جمادی گئی ان پر بے قدری جہاں کہیں بھی پائے جاویں گے مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے کے سبب جو اللہ کی طرف سے ہی اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے ہیں اور مستحق ہو گئے غزب الہی کے اور جمادی گئی ان پر پستی یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہی کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو نہ حق اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں کی اطاعت نہ کی اور ڈائرہ سے نکل جاتے تھے یہ سب برابر نہیں ان اہل اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے جو قائم ہے اللہ کی آیتیں اوقات شب میں پڑھتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام بتلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں ڈرتے ہیں اور یہ لوگ شائستہ لوگوں میں سے ہیں اور یہ لوگ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کو خوب جانتے ہیں جو لوگ کافر رہے ہر کس ان کے کام نہ آویں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرا بھی وہ لوگ دوزخ والے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے وہ جو کچھ خرج کرتے ہیں اس دینوی زندگانی میں اس کی حالت اس حالت کے مثل ہے کہ ایک ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو وہ لگ جاوے ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنا نقصان کر رکھا ہو پس وہ اس کو برباد کر ڈالے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہے ہیں اے ایمان والوں اپنے سوا کسی کو صاحب خصوصیت مت بناو وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے تمہاری مذہرت کی تمنہ رکھتے ہیں واقعی بغز ان کے موں سے ظاہر ہو پڑتا ہے اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے ہم علامات تمہاری سامنے ظاہر کر چکے اگر تم اقل رکھتے ہو ہاں تم ایسے ہو کہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہو اور یہ لوگ تم سے اصلا محبت نہیں رکھتے حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور یہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں مارے غیس کے آپ کہہ دیجئے کہ تم مرر رو ہو اپنے غصے میں بے شک خدا تعالی خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو اگر تم کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لئے موجب رنج ہوتی ہے اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں اور اگر تم استقلال اور تقوی کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیر تم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی بلا شبہ اللہ تعالی ان کے اعمال پر آہتہ رکھتے ہیں اور جب کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے مسلمانوں کو مقاتلہ کرنے کے لئے مقامات پر جمع رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے سب جان رہے تھے جب تم میں سے دو جماعتوں نے دل میں خیال کیا خیال حمد ہار دیں اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددکار تھا اور مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے یہ خرمہ رہے تھے کہ کیا تم کو یہ عمر کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے تین ہزار فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جاویں گے ہاں کیوں نہیں اگر مستقل رہو گے اور متقیر ہو گے اور وہ لوگ تم پر ایک دم سے آ پہنچیں گے تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا پانچ ہزار فرشتوں سے جو کہ ایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہارے لیے بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے اور نصرت صرف صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست ہے حکیم ہے تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو حلا کر دے یا ان کو سلیل وخوار کر دے پھر وہ ناکام لوٹ جاویں آپ کو کوئی دقل نہیں یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ان پر یا تو متوجہ ہو جاویں اور یا ان کو کوئی سزا دے دیں کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے جو وہ جس کو چاہیں بخش دیں اور جس کو چاہیں عذاب دیں اور اللہ تعالیٰ تو بڑے مغفرت کرنے والے بڑے رحمت کرنے والے ہیں اے ایمان والوں سو سود مت کھاؤ یعنی نہ لو اصل سے کئی حصے زائد کر کے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو امید ہے کہ تم کامیاب ہو اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور خوشی سے کہنا مانو اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا امید ہے کہ تم رحم کیے جاؤ اور دوڑو طرف مخفرت کی جو تمہارے پروردکار کی جانب ہے اور طرف جنت کی جس کی وسط ایسی ہے جیسے سب آسمان اور زمین وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایسے لوگ جو کے خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں اور غصے کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک و کار دل کو محبوب رکھتا ہے اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں پھر اپنی گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سیوہ اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو اور وہ لوگ اپنے فیل پر اسرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں ان لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے اور باغ ہیں کہ ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی یہ ہمیشہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے اور یہ اچھا حق الخدمت ہی ان کام کرنے والوں کا بالتحقیق تم سے قبل مختلف طرق گزر چکے ہیں سو تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھ لو کہ آخر انجام تقصیب کرنے والوں کا کیسا ہوا یہ بیان کافی ہے تم تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے اور تم حمد مت ہرو اور پہنچ مت کرو اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے اگر تم کو زخم پہنچ جاوے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے اور ہم ان ایام کو ان لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہا کرتے ہیں اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے ویں اور تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے اور اور تاکہ میل کچھین سے ساف کر دے ایمان والوں کو اور مٹا دے وے کافیوں کو ہاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوگے حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دکھائی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہے اور تم تو مرنے کی تمنہ کر رہے تھے موت کے سامنے آنے سے پہلے سو اس کو تو کھلی آنکھوں دیکھ لیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے رسول ہی تو ہے آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤگے اور جو شخص الٹا پھر بھی جاوے گا تو خدا تعالی کا کوئی نقصان نہ کرے گا اور خدا تعالی جلدی عوض دے گا حق شناس لوگوں کو اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں بدن حکم خدا کے اس طور سے کہ اس کی میاد مہین لکھی ہوئی رہتی ہے اور جو شخص دنیاوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں اور جو شخص اخر وی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کی آخرت کا حصہ دیں گے اور ہم بہت جل عوض دیں گے حق شناسوں کو اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت اللہ والے لڑے ہیں سو نہ تو ہمت ہاری انہوں نے ان مسائب کی وجہ سے جو آپ پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں اور نہ ان کا زور گھٹا اور نہ وہ دبے اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے اور ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ انہوں نے عرض کیا اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں ہمارے حد سے نکل جانے کو بخش دیجئے اور ہم کو ثابت قدم رکھئے اور ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے سو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا کے دنیا کا بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بھی امدہ بدلہ عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نکوکاروں سے محبت ہے اے ایمان والوں اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے پھر تم ناکام ہو جاؤ گے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے ہم ابھی ڈالے دیتے ہیں ہول کافروں کے دلوں میں سب سب ان کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ایسی چیز کو ٹھہرایا ہے جس پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی اور ان کی جگہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے بے انصاف کی اور یقینا اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا تھا جس وقت کہ تم ان کفار کو باہ حکم خدا وندی قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جب تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے اور تم کہنے پر نہ چلے بات اس کے تم کو تمہاری دل ہوا بات دکھلا دی گئی تم میں سے بعض تو وہ شخص تھے جو دنیا کو چاہتے تھے اور بعض تم میں وہ تھے جو آخرت کے طلب گار تھے اس لیے اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے اپنی نصرت کو بند کر لیا اور پھر تم کو ان کفار سے ہٹا دیا تا کہ خدا تعالیٰ تمہاری ازمائش فرما دے اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ماف کر دیا اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں پر وہ دکت وہ وقت یاد کرو جب تم چڑے چلے چلے جاتے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے سو خدا تعالیٰ نے تم کو پاکداش میں غم دیا بس سبب غم دینے کے تا کہ تم محموم نہ ہو کر نہ ہوا کرو نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جاوے اور نہ اس چیز پر جو تم پر مصیبت پڑے اور اللہ تعالیٰ سب خبر رکھتے ہیں تمہارے سب کاموں کی پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کی بات تم پر چین بھیجا یعنی اونگ کہ تم میں سے ایک جماعت پر تو اس کا غلبہ ہوا اور ایک جماعت وہ تھی کہ ان کو اپنی جان ہی کی فکر پڑی ہوئی تھی وہ لوگ اللہ کے ساتھ خلاف واقع خیالات کر رہے تھے جو کہ محض حیماقت کا خیال تھا وہ یوں کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے کیا آپ فرما دیجئے کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدار رکھتے ہیں جس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ اختیار چلتا تو ہم یہاں مقتول نہ ہوتے آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے تب بھی جن لوگوں کے لئے قتل مقرر ہو شکا تھا وہ لوگ ان مقامات کی طرف نکل پڑتے جہاں وہ گرے ہیں اور یہ جو کچھ ہوا اس لئے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات کی ازمائش کرے اور تاکہ تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی بات کو خوب جانتے ہیں یقیناً تم میں سے جن لوگوں نے پشت پھیر دی تھی جس روز کے دونوں جماعتیں بہا مقابل ہوئیں اس بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے لغزش دے دی ان کے پاس اعمال کی سبب سے اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا واقعی اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں بڑے حلیم والے ہیں اے ایمان والوں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہ کافر ہیں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت جب کہ وہ لوگ کسی سرزمین پر سفر کرتے ہیں یا یا لوگ کہیں غازی بنتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے قلوب میں موجب حسرت کر دیں اور مارتا اور جلاتا تو اللہ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو بل ضرور اللہ تعالیٰ کے پاس کی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں اور اگر تم لوگ مر گئے یا مارے گئے تو بل ضرور اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤگے بعد اس کے خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے اور اگر آپ تن خو سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سب منتشر ہو جاتے سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور آپ ان کے لئے استغفار کر دیجئے اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتی رہا کیجئے پھر پھر جب آپ رائے پخت کر لیں تو خدا تعالیٰ پر اعتماد کیجئے بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور غالب کر دے اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہئے اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کریں حالانکہ وہ شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی اس خیانت کی کوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا عوض ملے گا اور ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا سو ایسا شخص جو کہ رضا حق کا تابع ہو کیا وہ اس شخص کے مثل ہو جائے گا جو کہ غضب الہی کا مستحق ہو اور اور کا ٹھکانہ دوزہ ہو اور وہ جانے کی بری جگہ ہے یہ مسکرین درجات میں مختلف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے ہیں ان کے عمال کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں انہی کے جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں اور بلیقین یہ لوگ قبل سے سری غلطی میں تھے اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے دو حصے تم جیت چکے تھے تو کیا ایسے وقت میں تم یوں کہتے ہو کہ یہ قدر سے ہوئی آپ فرما دیجئے کہ یہ ہر خاص تمہاری طرف سے ہوئی بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے اور جو مسئیبت تم پر پڑی جس روز کے وہ دونوں گروہ پہ ہم مقابل ہوئے سو خدا تعالیٰ کی مشید سے ہوئی اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنیم کو بھی دیکھ لیں اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے نفاق کا برطاو کیا اور ان سے یوں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑنا یا دشمنوں کا دفعہ بن جانا راہ بولے کہ اگر ہم کوئی دھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے یہ منافقین اس روز کفر سے نزدیق تر ہو گئے یہ بنسبت اس حالت کہ وہ ایمان سے نزدیق تھے یہ لوگ اپنے موں سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں اور اللہ تعالی خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بھائیوں کی نزبت بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو اور اے مخاطب جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت خیال کر بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں ان کا رزق بھی ملتا ہے وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ مقموم ہوں گے وہ خوش ہوتے ہیں باوجہ نعمت وہ فضل خدا وندی کے اور بوجہ اس کے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا عجر ضائع نہیں فرماتے جن لوگوں نے اللہ و رسول کے کہنے کے قبول کر لیا بعد اس کے ان ان کو زخم لگا تھا ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لئے ثواب عظیم ہے یہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے لئے سامان جمع کیا ہے سو تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیے تو اس نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم کو حق تالہ کافی ہے اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لئے اچھا ہے پس یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے واپس آئے کہ ان کو کوئی ناگواری ذرا پیش نہیں آئی اور وہ لوگ رضا حق کے تابع رہے اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے سو تم ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو اور آپ کے لئے وہ لوگ موجب غم نہ ہونے چاہیں جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں یقینا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ آخرت میں ان کو اصل بہرہ نہ دے اور ان لوگوں کو سزائے عظیم ہوگی یقینا جن لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا ہے یہ لوگ اللہ کو ذرا برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے اور ان کو درد ناک سزا ہوگی اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ ہمارا ان کو محلت دینا ان کے لئے بہتر ہے ہم ان کو صرف اس لئے محلت دے رہے ہیں تاکہ جرم میں ان کو اور ترقی ہو جائے اور ان کو توہین آمیز سزا ہوگی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت پر رکھنا نہیں چاہتے جس پر تم اب ہو جب تک نا پاک ہو پاک سے منمر نہ فرما دیں اور اللہ تعالیٰ ایسے امور غیبیہ پر تم کو مطلع نہیں کرتے لیکن ہاں جس کو خود شاہ ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کو متقف فرما لیتے ہیں پس اب اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیز رکھو تو پھر تم لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں بہت ان لوگوں سے ہے جو 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 تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر اعتقاد نہ لا دیں جب تک کہ ہمارے سامنے مجزہ نظر و نیاز خدا بندی کا ظاہر نہ کرے کہ اس کو آگ کھا جاوے آپ فرما دیجئے کہ بل یقین بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے بہت دلائی لے کر آئے اور خود یہ موجزہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو سو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا اور اگر سچے ہو سو اگر یہ لوگ آپ کی تقزیب کریں تو بہت سے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں تقزیب کی جا چکی ہے جو موجزات لے کر آئے تھے اور صفحے لے کر اور روشن کتاب لے کر ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو پوری پاداش تمہاری قیامت ہی ہے کہ روز ملے گی تو جو شخص توزخ سے پچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو پورا کامیاب وہ ہوا اور دنیا بھی زندگی تو کچھ بھی نہیں مگر صرف دھوکی کا سودہ ہے البتہ آگے اور ازمائے جاؤگے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں اور البتہ آگے کو اور سنوگے بہت سی باتیں دل آزاری کی اور ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور ان لوگوں سے جو کہ مشرق ہیں اور اگر سبر کروگے اور پرہیز رکھوگے تو یہ تاقید دی احکام میں سے ہیں اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ اہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روح برو ظاہر کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت کرنا سو ان لوگوں نے اس کو اپنی پس پشت پھینک دیا اور اس کے مقابلے میں کم حقیقت معافظہ لیا سو بری چیز ہے جس کو وہ لوگ لے رہے ہیں جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار بد پر خوش ہوتے ہیں اور جو کام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو سو ایسے شخصوں کو ہر گسمت خیال کرو کہ وہ خاص طور کے عذاب سے بچاؤ میں رہیں گے بلکہ ان کو درد ناک سزا ہوگی اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ تعالیٰ ہر شہے پر پوری قدرت رکھتے ہیں بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکھے بعد دیگری رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل اقل کے لیے جن کو یہ حالت ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے اس کو لا یعنی پیدا نہیں کیا ہم آپ کو منزع سمجھتے ہیں سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے اے ہمارے پروردگار بے شبہ آپ جس کو دوزخ میں داقل کریں اس کو واقعی رسوہ ہی کر دیا اور ایسے بے انصافوں کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک پکار نیوال پالے کو سنا کہ ایمان لانے کے واسطے اعلان کر رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ سو ہم ایمان لے آئے اے ہمارے پروردگار ہم پھر ہمارے گناہوں کو ماف کر دیجئے اور ہماری بدیوں کو بھی ہم سے زائل کر دیجئے اور ہم کو نیت لوگوں کی ساتھ موت دے دیجئے اے ہمارے پروردگار اور ہم کو وہ چیز بھی دے دیجئے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے اور ہم کو قیامت کے روز رسوانہ کیجئے وہ مرد ہو یا عورت ہو تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو سو جن لوگوں دوسرے مرد ہو کو پیغمبروں یہ عوض ملے گا اللہ کے پاس سے اور اللہ ہی کے پاس اچھا عوض ہے تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلتا پھر نہ مغالتا میں نہ ڈال دے یہ چند روزہ باہر ہے پھر ان کا ٹھکانہ دوزہ ہوگا اور وہ بری آرامگاہ ہے لیکن جو لوگ خدا سے ڈریں ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے اور جو چیزیں خدا کے پاس ہیں وہ نیک بندوں کے لئے بدر جہا بہتر ہیں اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو تمہارے پاس بھیجی گئی اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو ان کے پاس بھیجی گئی اس طور پر کہ اللہ سے ڈھرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معافضہ نہیں لیتے ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب کر دیں گے اے ایمان والوں خود سبر کرو اور مقابلے میں سبر کرو اور مقابلے کے لیے مستعد رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو سورہ نسا سورہ نسا مدنی ہے اس میں ایک سو چہتر آیتیں اور چوبیس رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے ہو اور قرابت سے بھی ڈرو بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کی مال ان ہی کو پہنچاتے رہو اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو اور ان کی مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے رہنے تک ایسی کاروائی کرنا بڑا گناہ ہے اور اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کی بارے میں انصاف نہ کر سکوگے تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہوں نکاح کر لو دو دو عورتوں سے اور تین تین عورتوں سے اور چار چار عورتوں سے پس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ عدل نہ رکھوگے تو پھر ایک ہی بی بی پر بس کرو یا یا جو لونڈی تمہارے ملک میں ہو وہی صحیح اس عمر مسکور میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے اور تم لوگ بی بیوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دیا کرو ہاں اگر وہ بی بیاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں کا کوئی جز تو تم اس کو کھاؤ مزہدار خوش کوار سمجھ کر اور تم کم عقلوں کو اپنے وہ مال مد دو جن کو خدا تعالیٰ تمہارے لئے مائے زندگانی بنایا ہے اور ان مالوں میں سے ان کو کھاتے رہو پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو اور تم یتیموں کو عزمالیہ کرو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جائیں جائیں پھر اگر ان میں ایک گناہ تمیز دیکھو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو اور ان اموال کو ضرور سے ضائد اٹھا کر اور اس خیال سے کہ یہ بالک ہو جاویں گے جلدی جلدی اڑا کر مت کھا ڈالو اور جو شخص مستغنی ہو سو وہ تو اپنے کو بلکل بچائے اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ نہایت تو وہ مناسب مقدار سے کھالے پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گوا بھی کر لیا کرو اور اللہ تعالی ہی حساب لینے والے کافی ہیں مردوں کے لئے بھی حصہ ہے اس چیز میں جس سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدی کے قرابت دار چھوڑ جامیں اور عورتوں کے لئے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدی کے قرابت دار چھوڑ جاویں خواہ وہ چیز قلیل ہو یا کثیر ہو حصہ قطعی اور جب وارثوں میں ترقہ کے تقسیم ہونے کے وقت آم موجود ہوں رشتہ دار دور کے اور یتین اور غریب لوگ تو ان کو بھی اس طرقہ میں جس قدر بالگوں کا ہے اس میں سے کچھ دے دو اور ان کے ساتھ خوبی سے بات کرو اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہئے اگر اگر چھوٹے بچے چھوڑ جانے تو ان کی ان کو فکر ہو سو ان لوگوں کو چاہیے کہ خدا تالہ سے ڈریں اور موقع کی بات کہیں بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال بلا استع آگ کھاتے برتتے ہیں اور خوش نہیں اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب جلتی آگ میں داخل ہوں گے اللہ تعالی تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے پاپ میں لڑکی کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں گو دو سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو دو تہائی ملے گا اس مال کا جو کہ مورس چھوڑ مرا ہے اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف ملے گا اور ماں باپ کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکی میں سے چھٹا چھٹا حصہ ہے اگر میت کے کچھ اولاد ہو اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کے ماں کا اقتہائی ہے اور اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہن ہو تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا وسیعت نکال لینے کی بات کہ میت اس کی وسیعت کر جائے یا دن کے بعد تمہارے اصول و فرو جو میں جو ہیں تم پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے ہو کہ ان میں کون سا شخص تم کو نفع پہچانے میں نزدیک تر ہے یہ حکم من جانب اللہ مقرر کر دیا گیا بالیقین اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والے اور تم کو آدھا ملے گا اس ترکہ کا جو تمہاری بیبیاں چھوڑ جاویں اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو اور اگر ان بیبیوں کے کچھ اولاد ہو تو تم کو ان کے ترکے سے چوہتائی ملے گا وسیعت نکالنے کے بعد کہ وہ اس کی وسیعت کر جائیں یا تین کے بعد اور ان بیبیوں کو چوہتائی ملے گا اس ترکے کا جس کو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترکے سے آٹھوہ حصہ ملے گا وسیعت نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وسیعت کر جاؤ یا تین کے بعد اور اگر کوئی میت جس کی میراس دوسروں کو ملے گی خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت ایسا ہو جس کے نہ اصول ہو نہ فرو ہو اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا پھر اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی میں شریک ہوں گے وسیعت نکالنے کے بعد جس کی وسیعت کر دی جاوے یا دین کے بعد بشرتے بشرتے کے کسی کو ضرر نہ پہنچا دے یہ حکم کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ خوب چاننے والے ہیں حلیم ہیں یہ سب احکام مسکورہ خدا وندی ثابتے ہیں اور جو شخص اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بہشتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ذابطوں سے نکل جاوے گا اس کو آگ میں داخل کر دیں گے اس طرح سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں زلت بھی ہے اور جو عورتیں ہیں بے جائی کا کام بے حیائی کا کام کریں تمہاری بیبیوں میں سے سو تم لوگ ان عورتوں پر چار آدمی اپنوں میں سے گوا کر لو سو اگر وہ گوا ہی دے دیں تو تم ان کو گھروں کے اندر مقیت رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دیں یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور راہ تجویز فرما دیں اور جون سے دو شخص بھی بے حیائی کا کام کریں تم میں سے تو ان دونوں کو عذیت پہنچاؤ پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان دونوں سے کچھ تارس نہ کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں رحمت والے ہیں توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ تو ان ہی کی ہے جو ہماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں سو ایسوں پر تو خدا تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں اور اللہ خوب جانتے ہیں حکمت والے ہیں اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آگ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں اور نہ ان لوگوں کی جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے ان لوگوں کی لیے ہم نے ایک درد ناک سزا تیار کر رکھی ہے اے ایمان والوں تم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کی مال یا جان کے جبر مالک ہو جاؤ اور ان عورتوں کو اس غر سے مقید مت کرو کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے اس میں کا کوئی حصہ وصول کر لو مگر یہ کہ وہ عورتیں کوئی سری ناشاہستہ حرکت کریں اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزارا کیا کرو اور اگر وہ تم کو نا پسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو نہ پسند کرو اور اللہ تعالی اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے اور اگر تم بجائے ایک بی بی کے دوسری بی بی کرنا چاہو اور تم اس ایک کو انبار کا انبار مال لے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو ہو کیا تم اس کو لیتے ہو بھوطان رکھ کر اور سری گناہ کے مرت قب ہو کر اور تم اس کو کیسے لیتے ہو حالانکہ تم باہم ایک دوسرے سے بے حجاب پانا مل چکے ہو اور وہ عورتیں تم سے ایک گاڑا اخرار لے چکی ہیں اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ دادا یا نانا نے نکاح کیا ہے ہو مگر جو بات گزر گئی گزر گئی بے شک یہ اقلاً بھی بڑی بے حیائی ہے اور نہایت نفرت کی بات ہے اور شرین بھی بہت برا طریقہ ہے تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے یعنی انہ اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے ہیں اور تمہاری بی بیوں کی مائیں اور تمہاری بی بیوں کی بیٹیاں جو کھے تمہاری پرورش میں رہتی ہیں ان بی بیوں سے کہ جن کی ساتھ تم نے صحبت کی ہو اور اگر تم ان بی بیوں سے صحبت نہ کی ہو تو تم کو کوئی گناہ نہیں اور تمہارے ان بیٹوں کی بی بییاں جو کہ تمہاری نسل سے ہوں اور یہ کہ تم دو بہنوں کو رضائی ہو یا نسبی ایک ساتھ رکھو لیکن جو پہلے ہو چکا بے شک اللہ تعالی بڑے بخشنے والے بڑے رحمت والے ہیں موسیقی